اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے ہیئر ڈائی کے متعلق کہ کوئی اچھا سا ہیئر ڈائی بتائے کسی اچھی سی کمپنی کا جس سے بال ڈیمج نہ ہو اور نہ ہی آپ کے بال فریزی ہو تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیئر کلر جو کہ میں خود یوز کرتی آ رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اور کوئی ہیئر کلر کبھی یوز نہیں کیا اس لیے میں اسی ہیئر کلر کا جو ہے ریویو آپ کو دینے جا رہی ہوں میری نظر میں کیونے کے ہیئر کلر سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آج تک میں یہی یوز کرتی آ رہی ہوں اور دوسری برینڈز کا مجھے کوئی اندازہ نہیں کیونکہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ایک ہی دفعہ میں نے کوئی اور جو ہے برینڈ یوز کیا تھا اپنے بالوں پر جس کے بعد میرے بال بہت زیادہ رف اور ڈرائے ہو گئے تھے میرے بال جو ہے بہت زیادہ فریزی ہے تو جب بھی میں یہ ڈائے کرتی ہوں تو اس کے بعد میرے بال بہت زیادہ سلکی ان سمودھ ہو جاتے ہیں آپ جب بھی کلر پرچیز کریں گے تو آپ کو یہ دو پروڈکٹس ملیں گی ایک کیونے ٹنٹا کلر اس میں ایک ٹیوب ہے جو نیچے پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ملے گا کیونے کا ڈیولپر ٹنٹا ڈیولپر جو کہ دونوں چیزیں سکس فورٹی روپیز میں آتی ہے میں ہمیشہ جب بھی ہیئر کلر لیتی ہوں میں نے سیون پوائنٹ تھری کلر لیا ہے آپ شیئر کارڈ میں ان کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو جونسہ کلر اچھا لگتا ہے میں نے فیشن ڈائے لیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو ڈیولپر لیا ہے وہ فورٹی والیم کا ہے آپ جب بھی یہ کلر پرچیز کریں گے تو آپ کو تھرٹی والیم ساتھ میں دیں گے لیکن میرے بال بہت زیادہ ڈارک ہے تو کوئی بھی کلر بہت مشکل سرس پر آتا ہے اسی لئے میں نے فورٹی والیم لیا ہے تاکہ میرے بالوں کا شیئر جو ہے لائٹر تون میں جائے اور آج میں ان لوگوں کی کنفیجن بھی دور کر دیتی ہوں جب میں نے کیونے کے فیش بلیس کا ریویو دیا تھا تو سب نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہیئر کے لیے تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہیئر کے لیے تھرٹی سے فورٹی والیم میں آپ ہیئر پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ٹین ٹو ٹوئنٹی والیم جو ہوتا ہے ڈیویلپر وہ فیش کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی فیش پر یوز کر سکتے ہیں لیکن تھرٹی ٹو فورٹی والیم والا آپ فیش پر کبھی بھی یوز مت کریں یہ سکسٹی ایمل کی ٹیوب ہے اور میں یہ ہیئر کلر ان لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں جن کے بعد پھولے پھولے سے ہیں فریزی ہے کیونکہ اس کو اپلائی کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ سلکی ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی کیرٹن ٹریٹمنٹ کروا لیا مجھے تو یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کلر کو یوز کیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیئر ڈائے کرنے کے بعد آپ کے بال ڈیمیج نہ ہو اور رف نہ ہو تو آپ کو اس کے لیے سپیشل کیر کرنی ہوگی اور آپ نے کنڈیشنر ضرور یوز کرنا ہے واش کرنے کے بعد جو آپ کنڈیشنر یوز کرتے ہیں لیو ان کنڈیشنر وہ بھی یوز کریں اور واش کرتے ہوئے ایک کنڈیشنر جو آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کریں تو آپ کے بال کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ